کورکمانڈر کراچی کی لیفٹیننٹ کرنل سید کاشف علی شہید کے گھر آمد اہل خانہ سے ملاقات لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے شجاعت و بہادری پر شہید کو خراج عقیدت پیش کیا کہا کہ دفاع وطن کے لیے سید کاشف علی کی قربانی سنہری حروف سے لکھی جائے گی کورکمانڈر کراچی نے لیفٹیننٹ کرنل سید کاشف علی شہید کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی اہمانہ صدر میں عالی ترین عسکری عزازات دینے کی تقریب صدر مملکت عاصف علی زرداری نے فوجی افسران کو عالی ترین ملٹری عزاز حلال امتیاز سے نوازا تقریب میں اکتالیس حلال امتیاز ملٹری کے عزازات دیے گئے کیپٹن عبدالولی شہید کا ستارہ بسالت ان کے والد نے وصول کیا فخر ہے پاکستان کے شہدہ میں ہمارا خون بھی شامل ہے پاک فوج اپنے شہدہ کو کبھی نہیں بھولتی کیپٹن عبدالولی شہید کے والد کی 24 نیوز سے خصوصی گفت ہو ملکی معیشت کی بہتری کے لیے وزیراعظم کا بڑا فیصلہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کی چیئرمنشپ چھوڑ دی شہباز شریف کی بجائے اب وزیر خزانہ ای سی سی کے چیئرمن ہوں گے وزیراعظم نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کی تشکیلے نو کر دی نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ای سی سی ارکان میں تجارت پاور اور ٹکولیم کے وفاقی وزراء شامل اقتصادی امور اور منصوبہ بندی کے وفاقی وزراء بھی کمیٹی کا حصہ ہیں ریکوڈیپ منصوبے پر کام کرنے والوں کی سیکیورٹی یقینی بنانے کا فیصلہ ریکوڈیپ سے بندرگاہ تک لوجسٹکس کی حفاظت ہر صورت کی جائے گی وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے ریک گولڈ کمپنی کا وفت بھی شریک ہوا بلچستان میں انفرسٹرکچر خصوصاً ریلوے لائن سے متعلق منصوبہ سازی پر زور دیا گیا نئی ریلوے لائن سے چاغی مستفید ہوگا اور کانکنی کی سنت کو فروغ ملے گا جنالہ پنجاب کا دھاتی تار بنانے، بیچنے اور خریدنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم اسلحے کے نمائش روکنے کے لیے قانون پر عمل درامت یقینی بنایا جائے پتنگ کی ڈوڑ سے جامحق بچے کی ویڈیو دیکھ کر دل کام پھٹا ہے پتنگ بازی کا ہر صورت صدباب کیا جائے پنجاب میں کہیں بھی نوگو ایریا بنانے کی اجازت نہیں دیں گے مریم نواز کی ہدایت علام نبی میمن دوسری مرتبہ آئی جی سندھ تائینات نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا علام نبی میمن مختلف اہم عہدوں پر کام کر چکے پیپاقی حساس ادارے میں بھی اہم ذمہ داریاں نبھائیں سندھ کے امن و امان کی خاطر کئی اہم فیصلے کیے آئی جی سندھ کی تقرری میں 21 روز لگے سندھ حکومت نے 4 مارچ کو آئی جی کے لیے نام بھیجے تھے رحمت ظالم و مبارک میں مہنگائی آسمان کو چھونے لے گی متوسط طبقے کی بھی چیخیں نکل گئیں منافع خوروں اور زخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت اقدامات کا مطالبہ رحمت ظالم و مبارک کے دوسرے عشرے میں سبزیاں پھل دالیں مہنگی ہونے پر شہری سخت پریشان مارکٹس میں سرکاری ریٹلس پر عمل درامت کرانے کی عوام کی دہائی سات لوگوں پر مشتمل ہوگی اور ان سات لوگوں میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن ایک جو ڈیفرنٹ چیز ہوئی ہے کہ اب کوئی چیرمن سیلیکشن کمیٹی نہیں ہوگا ساتوں کے ساتوں میمبر کے پاس اتنی پاور ہوگی جتنی کسی ایک میمبر کے پاس ہوتی ہے اور وہ میجورٹی پیٹسین کریں گے ان کی ڈیبیٹ ہو ان کی آپس میں بیعث ہو تاکہ ایک اچھے کنکلوجن کی طرف ہم پہنچیں اب جمعے کا کھیل اب بنے گی ٹیم قومی سکارٹ کا انتخاب کرے گی سات رکمی سیلیکشن کمیٹی کوئی چیرمن نہیں ہوگا ساتوں عرقان کے پاس یکسان اختیارات ہوں گے مشاورت سے فیصلہ کریں گے بہاب ریاض، محمد یوسف، اسد شفیق اور عبدالرزا کے علاوہ قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ اور کپتان بھی سیلیکشن کمیٹی کا حصہ چیرمن پی سی بی کا ٹیم کی سیلیکشن میں کوئی کردار نہیں ہوگا موسیل نقوی نے کہا کہ چار پانچ روز میں کوچس کا معاملہ بھی فائنل ہو جائے گا حارس روف کا کانٹریکٹ بحال ڈریم ٹیم بنانے کا اعلان اماد وسیم کے بعد محمد عامر نے بھی ریٹائرمنٹ واپس لے لی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے دستیاب ہونے کا اعلان کہا زندگی فیصلوں پر نظر سانی کا موقع دیتی ہے پی سی بی کے ساتھ مصبت بات چیت ہوئی پاکستان کے لیے کھیلنے کا اب بھی خواب رکھتا ہوں روان سال کا پہلا جزوی چاند گرہن آج ہوگا امریکہ، آسٹریلیا، افریقہ، شمالی اور مشرقی ایشیا میں نظر آئے گا پاکستان میں نہیں دیکھا جا سکے گا محکمہ موسمیات کے مطابق چاند معمول سے دس فیصد کم روشن ہوگا امریکہ کا بھارت میں مذہبی پابندیوں پر اظہار تشویش امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ہومن رائٹس ریپورٹ میں موڈی کا ملک مذہبی آزادی کے حوالے سے تشویشناک قرار انتہا پسند پالیسیوں کی وجہ سے بھارت کو سیکلر کی وجہ صرف ہندو ملک ہی کہا جا سکتا ہے خزشتہ سال اقلیتوں کا قتل عام ہوتا رہا مسلمان، عیسائی اور دلت پر مظالم کے پہاڑ توڑے گئے بھارت کو دنیا کے تشویشناک ممالکی فہرست میں شامل کرنے کا مطالبہ اور بہار زندگی بخشتی ہے، رت بدلتی ہے پھول کھلتے ہیں، ڈالی ڈالی، مسکراہت بکھرتی ہے لاہور کے جلانی باغ میں رنگہ رنگ پھولوں کی نمائش ساٹھ ہزار سے زائد پھولوں کو خوبصورتی سے سجایا گیا شہریوں کی بڑی تعداد نمائش دیکھنے پہنچے